اس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ انسٹرگرام مارکٹنگ کرتے ہوئے ہم کس طرح سے کون کونسی ٹیپس اور ٹرکس یوز کر کے اپنے اکاؤنٹ کو جو کہ ہے بوسٹ کر سکتے ہیں اپنی انسٹرگرام مارکٹنگ کس طرح سے کر سکتے ہیں یہی چیزیں ہوتی ہیں جو میں آپ لوگ بتا رہی ہوں حالانکہ انیبلرز ایک ویب سائٹ ہے وہاں پہ بھی لوگ جو کہ کورس ہیں وہاں پہ پیڈ کورس پڑھے ہیں پریمیم کورس ہیں وہاں پہ لوگ پیسے دے کے کورس لیتے ہیں یہ سارا وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کائنڈلی آپ لوگ ویڈیو پہ فوکس کریں ساری چیزیں سنیں اچھا چیزیں یہ وہی ہے جو کہ انیبلرز کورس میں بتائی جا رہی ہے میں ہیران تھی کل میں نے انیبلرز کا کورس دیکھا وہ یہی چیزیں بتا رہے ہیں ساری اور جسٹ صرف سکس اور ایٹھ کلاسز میں تو میں نے بھی سوچا کہ میں سکس اور ایٹھ کلاسز میں آپ لوگ کو یہی ساری چیزیں بتانے کی کوشش کروں لوگ جو ہیں بہت زیادہ پریمیم کلاسز لے رہے ہیں میں نے سوچا کہ انہوں نے آپ لوگ کو فری آف کورسٹ آپ لوگ کو یہاں پہ چیز پروائیڈ کی جائے تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ارننگ کر سٹارٹ کریں اسے سٹارٹ کرتے ہیں انسٹ Background marketing tips and ڈریٹس تو یہاں پہ ہمارے second slide پہ اگر ہم آئیں second slide پہ اگر میں یہاں پہ آتی ہوں تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں make your instagram page attractive viewers if new members come to our profile it's important for us to make our bio so attractive اگر وہ ٹھیکی ساتھ سے اگر آپ کو شروں کیا گیا ہے یہ اگر آپ کو شروں کی ضرور ریتے ہیں تو یہ قیمت کی ضروری ہے انتصال سے پیدا گیا ہے انہوں نے اس کو شروں کی ضروری کی ضروری ہے تو یہ چیزیں بہتر کرتی ہیں اگر آپ لوگوں کے ویب سائٹ پر کچھ سیز بغیرہ لگی ہیں تو وہ بھی دیکھے گا اگر آپ کا پیٹ اسے اچھا لگا ہے آپ وہ چاہتا ہے کہ کچھ چیز پائے کرنا then he alwaysly find your website if you have if you are not then you have to make your website website is more important for any business so ویب سائٹ کا اگر آپ لوگوں کا لینک ہے but آپ لوگوں نے پوٹ نہیں کیا ویب سائٹ ہے آپ کی آپ نے بائیوں میں پوٹ نہیں کیا تو یہ چیز کوئی سینس نہیں بناتی it's not make a sense تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ایڈ پروفائل میں جا کے وہاں پہ ویب سائٹ کا ایک اپشن ہوتا ہے اس میں اپنا لینک پوٹ کریں تو اسی طرح جیسے میں نے شو کروایا ہے یہاں پہ اسی طرح بلکل آپ لوگوں کو شو ہوگا یہ میں نے ایک اکاون مکالا تھا انسٹرگرام پہ خالص پور ڈوچ پی کے ان کا مجھے بائیوں بڑا اچھا لگا تھا ارگینک گروسری سٹور خالص پور بینگ یو آن ارے آف خالص پروڈکٹ انکلوڑنگ واہ ہنی گولڈ پیسٹ اوائل ڈیسی گھی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا مجھے بائیوں بڑا اچھا لگا تھا خالص پور ڈوچ پی کے تو انہوں نے یہ چیز جو ہے اپنے بائیوں میں منشن لازمی کی ہے یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے آپ لوگوں نے اپنی جو بھی آپ لوگوں نے نیچ رکھنی ہے اسی نیچ چھے لیٹیڈ آپ لوگوں نے اسی نیچ کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو میک یور انسٹرگرام پہ جو اٹریکٹیف ٹپ نمبر ون پہ یہاں پہ آجاتا ہے میک شور یور انسٹرگرام بائیو اٹریکٹیف وہی بات جو میں کر رہی ہوں کہ میک شور ہوں آپ کہ آپ کا جو بائیو ہے وہ انفرمیٹیف ہونا چاہیے اٹریکٹیف ہونا چاہیے بائیرز کو اٹریکٹ کریں تاکہ وہ آپ لوگوں کی پر فائل کو نہ صرف فولو کرے بلکہ آپ کی ویگ سائٹ پہ جا کے کوئی بھی چیز پرچیز کر سکے پوسٹ ویڈ کنسیسٹینسی بہت چو لوگ ہیں ایک پوسٹ کریں گے فائیو ڈیز اون لائن نہیں ہوں گے یا سٹوریز اپٹیٹ نہیں کریں گے اگر آپ لوگ اس طرح سے کریں گے تو آپ لوگ کا اکاؤنٹ کبھی گروہ نہیں کرے گا means کہ you have to tell your followers you are alive اگر آپ لوگ اپنی سٹوری پوسٹ نہیں کریں گے تو اس طرح سے کوئی یہ سینس نہیں دے گا بلکہ فالورز کو بھی کہ یہ کس طرح کا اکاؤنٹ ہے نہ ہی اس پر سٹوریز لگتی ہیں نہ ہی اس پر کوئی پوسٹ ہوتی ہے اور اگر ہو بھی جائے تو فائیو ڈیز کے بعد ہوتی ہے تو یہ چیز آپ لوگ نے نہیں کرنی اگر آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ گروہ کرنا چاہتے ہیں تو پوسٹ بھی گنسیسٹینس میں نے بہت چھ لوگوں کو دیکھا ہے جن کے اکاؤنٹس گروہ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی سٹوریز کو فالی نہیں چھوڑتے اور وہ ایک ایک دن میں بہت زیادہ سٹوریز لگاتے ہیں اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں ایک سٹوری کی ایک زیادہ سے زیادہ حد کتنی ہوتی ہے لائف 24 آرز اس کی لائف ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ سٹوریز کبھی بھی کسی بھی وقت اپلوڈ کر سکتے ہیں جس ایک سیکنڈ لگتا ہے اور وہ سٹوری 24 آرز کے لیے سٹک ہو جاتی ہے آپ کی پرہ فائل پر آپ کو چاہیے کہ آپ کوئی ایسی ایمیج جو اٹریکٹ کرے سب کو آپ لوگ کوئی بھی اچھی سی ایمیج یوز کریں جو کہ ویورز کو اٹریکٹ کریں نہ کہ صرف اسے اٹریکٹ کریں بلکہ وہ اچھی چیزوں سے پڑے ہی کہ اس ایمیج میں آخری ہے سارا کچھ پڑے ہی ایک چیز نہ پڑے ساری چیزیں پڑے تو آپ لوگ چاہیے کہ آپ لوگ اٹریکٹیو ایمیج اس کے بعد ٹپ نمبر 4 پہ آجاتا ہے using highlights publish your relevant content on your feed without 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 air of listening after 24 hour یہ پتہ نہیں میں نے کیا لکھنا تھا میں نے کیا لکھ دیا اس کو آپ سکیپ کریں اس لئے اس ورڈ کو air لکھا ہے پتہ نہیں کیا میں بھول گئی تو یہاں بھی using highlights publish relevant content ٹھیک ہے آپ لوگ اپنی انسٹاگرام پر سٹوری پوست کرتی ہیں تو آپ لوگ چاہیے کہ اگر آپ informative کوئی چیز ہے اس میں تو آپ لوگ چاہیے کہ آپ اس کو switch کر دیں highlights highlights میں switch کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ delete نہیں ہوگی وہاں سے آپ کی highlights میں چلی جائے گی ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہیں make your instagram page attractive میں بہت زیادہ matter کرتی ہیں آپ نے ان چیزوں پر focus کرنا ہے work کرنا ہے انشاءاللہ آپ کا page last میں grow ہوگا یہاں سوچ رہے ہوں گے theme based pages کون سے ہوتے ہیں پک کو دیکھ کے آپ کو ادازہ ہو گیا ہوگا کہ theme based pages کون سے ہوتے ہیں کافی لوگ ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں 3 3 images use کرنے پڑتی ہیں بہت جو لوگ آتے ہیں ایک image ہم نے کر دی right side floor left side درمیان میں text وغیرہ بنا دیا یہ بہت میٹھ کرتا ہے professional look so it's looking eye catchy مجھے بھی دیکھنے سے بڑا eye catchy لگ رہے ہے بڑا زبرتست لگ رہے professional بھی لگ رہے ہے آپ چاہئیے theme based pages use کیا کریں instagram profile میں اپنی کسی بھی post کو post کرتے ہو اپنی product کو post پیج look کو بڑا improve کرتا ہے according to my point of view i'm hundred percent sure according to your point of view too so that second tip is that add white borders and spaces between post it will make your overall feet width which otherwise may look boring so here white borders آپ لوگ use with black font ریو بہت زیادہ ڈیو موڈ پیج کو ڈیو میں تو رکمینڈ کرتی ہوں آپ لوگ آپ لوگ ڈیو پیج سے ڈیو پیج ٹھے سی بہت ڈیو پیج 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 اس کے بعد آجاتے ہیں پیج پیج پی آپ لوگ پتا چل گیا ہوگا کہ پیج پیج گریٹیو گریٹ میں آپ لوگ نے دیکھا ہوا کہ بہت سے لوگ ایک پوسٹ ہوتی ہے وہ نائن پوسٹ میں سوچ ہو جاتی ہے اور گریٹ از اگریڈ ہمینے شو ہوتی ہے بوکسیز میں ہمینے شو ہوتی ہے تو انہ نے گریٹ پلائی کیا ہوتے تو آپ لوگ اب سوچ رہ ہوں گے میں گریٹ کیسے پلائی کرتے ہیں تو آپ لوگ نے جسٹ گریٹ کے لیے اپس ہوتی ہیں پلیسٹور پہ وہاں سے جسٹ آپ لوگ نے انسٹال کرنی ہے وہاں پہ اپنی پک کو اپلوٹ کرنا ہے پک کو اپلوٹ کرنے کے بعد وہ اٹومیٹکلی آپ کی پک کو اکسٹینج کر جاتا ہے گریڈ میں اور گریڈ کے بعد اپنی انسٹرگرام پہ اس کو پوسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ ایمیج دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں گریڈ کیا ہوتا ہے اور آپ لوگ پک کو دیکھ کے ہی 50% اندازہ ہو جاتا ہے پہلے میں پک نے یوز کر دی تھی اپنی سلایڈز میں پھر مجھے آئیڈیا آیا میری ایک سسٹی میری فرنڈ مجھے آئیڈیا کہ مجھے ایمیجز یوز کرنی چاہیئے کیونکہ ایمیجز سے 50% آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں یا کہنے والا بولنے والا کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے ٹپ نمبر فور یہاں پہ آجاتی ہے ٹپ نمبر فور یہاں پہ رہتی ہے خریب دیو ہے یہ جو گریڈ یمیجز ہوتی ہیں یہ بہت اکترکت کرتی ہے اگر کسی کی سمپل یمیجز پوسٹ ہوئی نہیں ہے آپ کی گریڈ میں ہیں لوگ دیکھتے ہیں کہ اس نے کیسے کیا ہے کیسے ڈیزائن کیا ہے جو بگنرز ہوتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کس نے ایک ایسے ڈیزائن کیا ہے یہ کیسے ہے کس طرح کا ہے میں اس پر کلک کر کے دیکھتا ہوں کس طرح کی ہے یہ نائن پوسٹ میں ایک جو پک ہوتی ہماری وہ نائن پک میں چینج ہو جاتے اور ایس اگریڈ بہت اچھی لگتی ہے اگر ایس اگریڈ بہت اچھی لگتی ہے اگر ایس اگریڈ بہت سوچ ہوگی تو بڑی پیاری لگے گی ٹیپ نمبر 3 یہاں پہ آجاتی ہے جو ایس اگریڈ بہت سوچ ہو جاتی ہے تو یہی یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کی جو ایمج ہے اگر ہی گریڈ میں تو وہ بہت سوچ ہو جاتی ہے تو وہ بگ بھی لگتی ہے اور بیئر کو اٹریکٹ بھی کرتی ہے یہاں پہ آپ سوچ رہوں گے بیئر 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 یہ کیا ہے بیئر پہ آجاتی ہے آپ کی مویوورز ہوتے ہیں جو آپ کی پروڈکٹ کو بیئر کرتے ہیں ہم انہیں بیئر کہتے ہیں اور اوڈینس بھی آہی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پیشتے ہیں کہ میری فرن نے مجھے رکمیند کیا کہ آہی ہے یہاں پہ لاسٹ ٹک ہمارے پاس آجاتی ہے once you start posting in GRID stick to that format else it will spoil the overall speed of your page یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ posting کرتے ہیں GRID یہ تو ویورز یہاں پہ اب ہمیں یہ ہے کہ آپ لوگ نے جسٹ آپ لوگوں نے گریڈ کو ہی نہیں اس کے لئے کہ ایک بار گریڈ میں کر دی آئی کیا چی لگ رہا ہے تو میری ہر پوسٹ ہی گریڈ میں ہوگا آپ لوگ نے ہر پوسٹ گریڈ میں نہیں کرنی جسٹ کبھی ہوا ایک کر دی منت میں ایک کر دی ایر میں ایک کر دی یا آپ لوگوں نے سکس ٹو ٹو سیونتھ منتھ کے بعد ایک کر دی اس کے بعد ہم let's switch to another slide another slide is talk about use free software like Canva to create attractive images تو اچھی اچھی پکس بنانے کے لئے آپ لوگوں کو میں recommend best app for editing any text, any image, any video anything related to editing so یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے Canva بہت متر کرتا ہے کسی بھی چیز کی editing کے لئے tip number 1 پہ یہاں پہ آجاتا ہے if you are a startup and you can't afford paid software use free software like Canva to create attractive images from the scratch تو اگر آپ لوگ paid software نہیں چاہتے ہیں according to my point of view آپ لوگوں کو paid software use کرنے بھی نہیں کیونکہ canva بہت اچھی اگر آپ لوگ یہاں پہ جاتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ بہت زیادہ ملیں گے جو کہ full editable ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں اور free of cost ہوتے ہیں سب سے بڑی بار ٹھیک ہے ویڈیوز وغیرہ بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں ویڈیزائن 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 برینڈ ہے جو کہ give away اچھا نیچے فالورٹس لینے کی بہت اچھی ٹیٹکس ہوتی ہے ویڈیزائن 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 اگر آپ لوگ اپنے اکانٹ کو گروہ کرنا چاہتے ہیں ویڈیزائن 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 عوری نیچ کے ویڈیزائن کماری نان важно جو یہ یہ کہا ہے ویڈیزائن 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 Thank game ویڈیزائن ویڈیزائن مطابقہ ویڈیزائن کے ریل یہ پروائیٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ کے اکاؤنٹ کو گروہ بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب گیوے میں لوگ کی اپشن میں لکھتے ہیں follow this account follow this account put this image into your story and mention us so یہ چیزیں بڑی میٹر کرتے ہیں فولورز لینے کے لیے بھی اور آپ لوگوں کے اکاؤنٹ کو گروہ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو it is an effective way to improve your social media ranking and help you in winning new customers new customers اس میں بہت زیادہ آ جاتے ہیں means کہ اگر میں نے کسی برینڈ کے اکاؤنٹ کو follow کیا ہوا ہے وہ give away announce کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ tag three friends three friends میں two friends میرے وہ آ جاتے ہیں جو انہوں نے اس اکاؤنٹ برینڈ کو follow ہی نہیں کیا ہوتا تو وہ بھی automatically آ کے برینڈ کو follow کر لیتے ہیں تو اس طرح سے ہم ہمیں بہت زیادہ help ملتی ہے new customer win کرنے میں تو کئی brands ہوتے ہیں جو کہ just اپنے post ہی upload کرتے رہتے ہیں but وہ لوگ giveaways نہیں کرتے ہیں تو giveaways کرنے چاہیے یہ بہت زیادہ matter کرتے ہیں منت اگر آپ لوگ نہیں کر سکتے ہیں منت میں ایک کر دیں یا year میں ایک کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے but giveaways لازمی کر رہے ہیں کیونکہ بہت matter کرتے ہیں کسی بھی business کو grow کرنے میں using your upcoming product in your giveaways also increase excitement of your new launch to the audience اگر آپ لوگ کی کوئی upcoming product آنی ہے کوئی product آنی ہے تو آپ لوگ چاہیے giveaway میں اس کا announcement کر دیں کہ یہ product جو ہے ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ ایسے کر رہے ہیں تو giveaways میں بہت سے لوگ آپ لوگ کو follow بھی کریں گے آپ لوگ کے account کو share بھی کریں گے اور انہیں بہت زیادہ information بھی ملے گی آپ کے account سے related وہ خوش ہو گیا آپ کے account کے پاس آئیں گے اور آپ کو follow کریں گے اور آپ لوگ کے چیزوں آپ کی چیزوں کو اچھے طریقے سے دیکھیں گے بھی the last one slide is all about PR and influencers PR packages بہت زیادہ آج کل famous ہو رہے ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ لوگ اپنے account کو grow کروانا چاہتے ہیں آپ کے account کے کم followers ہیں اور آپ لوگ پی آر packages پر ٹیکنیک کی طرف سے جاتے ہیں اور پی آر آپ لوگ انہیں دیتے ہیں جن کے جو کہ follower ہے جن کے following range ہوتی ہے between one thousand to one lakh اگر کسی کے اس کے between followers ہوتے ہیں تو آپ لوگ ان کو approach کرتے ہیں کہ ہمارے پی آر پیکجز لیں پی آر پیکجز میں کچھ لوگ free of cost کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ریویو پاس کریں گے آپ کو اور کچھ جو ہے وہ پیڈ ہوتے ہیں وہ چارجز لیتے ہیں جو لوگ چارجز لیں آپ لوگ پلیز سب سے پہلے دیکھ لیا کریں ان کی following کے جو audience ہے وہ ریجنل ہے یا نہیں ان کا engagement rate دیکھ لیا کریں کہ وہ ریجنل ہے یا نہیں اس کے بعد آپ لوگ انہیں پی آر پیکجز بھیجا کریں the second tip is all about engagement is an important factor we consider for social media and working with micro influencer helping improving engagement یہ ہی بتا رہے ہیں کہ engagement factor جو ہوتا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے اگر آپ لوگ کو کوئی بھی پیڈ influencer ہے آپ کو پیڈ کہتا ہے کہ مجھے پیڈ partnership اگر کرنی ہے تو میرے ساتھ کر لیں تو یہ ہی ہوتا ہے کہ میں نے یہاں پہ ایک image use کی ہے یہ جو لڑکی ہے اس influencer ہے blogger ہے تو اس کو اگر کسی نے شیمپو ہے یہ شیمپو کا اگر اس نے کسی نے اس کو دی ہے کہ آپ نے ہمارے شیمپو کیا مارکٹنگ کریں کہ آپ بتائیں کہ شیمپو کتنی اچھی ہے کتنی اچھی نہیں تو یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں پھر لڑکیاں یہ boys جو بھی girls or boys پیر پیکچیز لینے کے بعد اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ بہت اچھی ہے if you are okay i am i am satisfied with this product you have to go go on their page and buy this product this is amazing this is very helpful for me تو بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ بلوگر کہتی ہیں کہ کسی بھی چیز کی نیکٹیوٹی سائٹ پر نہیں لے کے جائیں گی پوسٹی سائٹ میں ہی کہیں گے کہ paid partnership ہوتی ہے اور ان کے followers اگر لاکھوں میں ہیں تو جس page کے followers ہزاروں میں ہیں وہ انہیں paid partnership اس کے ساتھ کر لی ہے تو جو لاکھوں کے followers ہیں کچھ ہزاروں کے followers ان کے حواظ جائیں گی نا automatically تو آپ لوگ اس طرح سے پی آر پیکجز لازمی لیا کریں last one tips about finding influencer and your respective needs can help you reach your targeting audience یہ ہی بات کریں کہ اگر clothing سے related ہے تو آپ لوگ لازمی چاہیے کہ آپ لوگ کسی model کو چوز کریں یا اگر آپ لوگ سویٹر سے لیٹیڈ ہے آپ لوگوں کو چاہیے کہ کسی سویٹر کی لیٹیڈ سے بلوگر کو کسی کو کونٹیکٹ کریں اپروچ کریں یا کسی بھی نیٹ سے لیٹیڈ آپ لوگوں کو چیزیں دینی ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کسی ایکٹرز کو آپ لوگوں کو ڈراما شوٹ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے ڈرامے کی پرموشن کروانی ہے تو آپ لوگوں کو چاہیے ایکٹر سے ہی کروائیں نہ کہ کسی اور سے یا کسی کلوتھنگ برینڈ کے پاس آپ لوگوں سے لے جائیں گے میری یہ پوسٹ لگا دو یا منی مارکٹنگ کر دو آپ لوگوں کو بہت زیادہ فوکس کرنا ہے آپ نے نیج پہ اپنے نیج پہ تارگیٹک آرینس تب ہی آپ لوگوں کے پاس آئے گی اگر آپ لوگ اپنے نیج کو فوکس کرتا ہوئے اس پہ عمل کریں گے hopes of Evers you understand if you have any question you can ask me every time i will give you the answer as soon as possible see you soon allahafiz